بھائی دیکھو ویڈیو پورا دیکھنا نہیں تو آپ انجری ہو سکتے ہو سکیپ کر کے ویڈیو مت دیکھنا اگر سکیپ کر کے ہی دیکھنا ہے تو ویڈیو سے بھی لیف کر لو کیونکہ آپ انجری ہو سکتے ہو اگر سکیپ کر کے ویڈیو دیکھو گے تو ٹھیک ہے تو میں آج پھر سے بتاؤں گا کہ میکرو فریکچر کا فول پروسس کیسے ہائٹ بڑھتی ہے میں پھر سے سب کچھ بتانے والا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ میرے کو انسٹاگرام پہ پاگل بنا دیتے ہیں میں ایسز کرتے کرتے ہیں بھائی کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے دیکھو بھائی میں ویڈیو بنا رہا ہوں پورا ویڈیو دیکھنا اگر ویڈیو پہ بتائی گئی ایک بھی چیزہ اگر آپ انسٹاگرام پہ میرے کو دیم کرتے ہو تو میں آپ کو اس کا جواب نہیں دینے والا تو ویڈیو پورا دیکھنا اگر میں بتا دو یہ جو ویڈیو ہے نا مطلب اسکپ کر کے مت دیکھو یار آپ کی دکت آئے گی اس میتھوڑ کو کرنے پر ٹھیک ہے نا بہت دکت آ سکتی ہے مطلب میں بتا دو اس میتھوڑ سے نا گروہ پیٹ فیوز ہونے کے بعد بھی آپ کے ہائٹ بڑھے گی تو تھوڑا ڈیفیکلڈ میتھوڑ ہے پر اگر آپ بہت دھیان سے کرو گے ویڈیو کو پورا دیکھ کے میتھوڑ ازماؤ گے تو آپ کے اوپر ہنٹر پرسن میتھوڑ کام کرے گا اور آپ کی ہائٹ بڑھے گی ہائٹ بڑھے گی وہ الگ بات ہے ہائٹ بڑھے گی ٹھیک ہے پر انجوری نہیں ہو کے کیسے ہائٹ بڑھایا جاتا ہے اس ویڈیو پر میں سب کچھ کور کروں گا تو ویڈیو پورا دیکھنا ویڈیو نہ دیکھ کے اُلٹا سیدھا کومنٹ مت کرو کہ اگر مائیکرو فریکٹر سچ پر کام کرتی تو سچ انٹر ڈل کر کے ہائٹ ایسا کی ہوئے تو میں بتا دوں بھائی آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو زبدستی تھوڑی بول رہا ہوں ٹیکنک کرنے کو یہ پرو ٹیکنک آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملنے والا ٹھیک ہے نا تو میں ابھی ویڈیو سٹارٹ کروں گا اور ایک بات بتا دوں بھائی میرے وان کے سبسکرائبر کی میں بہت قریب ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بھائی ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ہی لائک کرنا ادرواز نہیں کرو میں بتا دوں یہ method کرنے کے پہلے مطلب یہ technique کرنے کے پہلے آپ سے میں ایک آتھ question کرنا چاہوں گا کہ آپ کا age کیا ہے پہلے تو اور آپ کا growth plate کے open ہے یا fuse ہے اگر آپ کی growth plate open ہے تو میرے کو آپ instagram پر message کرو میں آپ کو ایک routine دوں گا growth plate open والوں کے لیے ٹھیک ہے نا اگر آپ کی growth plate fuse ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھو ادرواز آپ کے growth plate open ہے تو نعمت دیکھو بھائی آپ کی لئے کوئی فائدہ منت یہ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے پر اگر knowledge چاہتے ہو تو جان کے رکھو تو اگر آپ کی growth plate open ہے تو آپ کی height normally بڑھے گی میرے کو instagram پر message کرنا میں آپ کو routine دے دوں گا ٹھیک ہے اور اب growth plate fuse بالوں کے بات کر لیتے ہیں تو آپ کی growth plate ابھی fuse ہے تو آپ کی height ابھی کیسے بڑھ سکتی ہے تو میں پہلے سے سمجھاتا ہو دیکھو بھائی آپ کی جب surgery ہوتی ہے پکل آپ کی growth plate fuse آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو بولتے ہو کہ میرے surgery کرانی ہے height کی تو limb lengthening surgery تو وہ کہہ کرے گا کہ آپ کی shin bone پہ cut کرے گا دو سائٹ سے cut کرے گا ایک اوپر سے جہاں پہ اپسیشل plate ہوتی ہے اس جگہ پہ نیچے ankle کی سائٹ ایک cut کرے گا ٹھیک ہے cut کر کے اس bone کو stretch کرے گا دن نیا bone آکے بھر کے آپ کی bone کو increase کروائے گا ٹھیک ہے نا ہم ہمیں ایسا ہی process آزمائیں گے پر نیچرل ڈھنگ سے آزمائیں گے تاکہ ہماری کوئی دکت نہ آئے پہ پہ میں آپ کو surgery کے exact process تو نہیں بتا رہا پر نورمالی میں بس ایک example کی آپ کو سمجھایا ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے نیچرل ڈھنگ سے ہم اس method کو کیسے آزمائیں گے سب سے پہلے آپ کو equipment چاہیے بات ہم تھوڑے باد میں کرتے ہے پہلے بتاتے method کیسے کام کرے گا ہم سب سے پہلے کیا کریں گے پہلے تو ہمارے پیر پر fracture پیدا کریں گے بہت زیادہ بڑا fracture نہیں کہ پیر کی کچھ surgery پھر سے کروانا پرے پیر 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 ہماری پیر پیدا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہماری شریف کریں گے ہمارا کیلشیم ہمارا شریف کیا کریں گے کیلشیم آکے ہماری شن بون کی تھوڑا تھوڑا کر کے کیلشیم ایٹ کر کے ہماری شن بون کی لمبائی کو بڑھائے گا جہا جہا فریکچر پیدا ہوئے ہے کریں گے مطلب جہا جہا فریکچر بنے ہے اس پہ گیپ ہوگا گیپ پہ ہماری باڈی کیا نئے کیلشیم آکے بھر دے گا ہماری شن بون کی لمبائی بڑھائے یہ بس شن بون کی ہائیٹ ہے تو دیکھو فیمار کی ہائیٹ انکریز کرنا بہت بہت جادہ مشکل ہے تو ہمارا ڈیزائر شن بون سپائن سے پورا کر لیں گے ٹھیک نا اگر آپ ڈیزائر دیکھو اگر ڈیزائر پکر ایک فیٹ تک ہے تو بھائی ماف کر اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا میرے خیال سے ٹھیک نا اگر ہو بھی سکتا ہے تو بہت 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 تیم لے گا جیسے پات چھ سال لگ سکتا ہے ٹھیک تو اگر آپ پیشن کے ساتھ کرو گے یہ سارے میتھ پہلے ایک ایک کیجی کے دو اینکیل ویٹ سہی تو جب رات ہو جاتی ہے جب آپ سونے جاؤ ٹھیک نا اس سے پہلے آپ رننگ کرنی رننگ کرنی 45 منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک رننگ کرنی بینا رکھے رننگ نہیں کرنی آپ کو دس منٹ جوگ کرنی رننگ کرنی جوگ کرنی نور جوگ کرنی سلو سلو ٹھیک اتنا زیادہ سلو نہیں میڈیم طریقے سے آپ کو جوگ کرنی دس منٹ تک جوگ کرنی ایک منٹ ریس لے پھر سی دس منٹ کرنی ایسے گھنٹے 45 منٹ تک کرو 45 منٹ تک کرو دن آپ گھر جانا ہے اس کے بعد آپ کو اور ایک وپن چاہیے وہ کیا چاہیے میں بتا دوں آپ 5 5 kg چاہیے 5 kg چاہیے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے جگہ پر بیٹھ کیا کرنا ہے نا کی مطلب اس انکلویٹ کو ایک پیر 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 جب ایسے کر کہ 90 minute یا 2 گھنٹے تک گزار لوگے 90 minute یا 2 گھنٹے تک گزار لوگے اس کے بعد انکلویٹ اتار کے پیر کو اور زمین پی اپنے سیدھا آپ کو سو جانا ہے اس سے کیا ہوگا جو مائکرو فریکچر پیر سے سٹریچ ہوا ہے وہ رات تک سوتے سوتے پورا رات مطلب ہوتا رہے گا سبہ جب ہو جائے گا تو آپ کی پروسیس ختم ہو جائے گا ایسے کر ہر مہینے 0.63 سنٹیمیٹر کر کے گئن کروگا اگر آپ سب کچھ صحیح کرتے ہو 0.63 سنٹیمیٹر کر کے گئن کر ہو گئے تو آپ میزر کر لینا ہر مانت میزر کرتے رہنا کی آپ کی پروسیس سہی جا رہا ہے یا نہیں تو اب میں بات کروں گا میں مطلب میں پریکٹیکل کوئی ویڈیو یہاں پہ نہیں دکھایا اس کا بھی ایک ریزان ہے کیونکہ آپ اس پورا ویڈیو دے دوں گا کی ایسے میسے کر گئی ہے ٹھیک نا انسٹ گام پہ اور ایک بار انسٹ گام پہ میرے اٹھا سیدھا میسے جو میں نے اٹھا ویڈیو پسند آتی تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا بھائی بھائی دیکھو وان کے سبسکرائب کے بہت کریب ہے تو پلیز سبسکرائب کر دو اگر سکس سٹوریز دیکھنی ہے تو بھ انسٹ سٹوریز آجا وہاں پہ میں سکس سٹوریز آلریڈی شیئر کر رکھے جو سکس ہوا ہے تھوڑا بہت ابھی تک تو اتنا زیادہ سکس ٹریٹ رہی ہے پر دیرے دیرے بہت زیادہ ہو جائے گا جب آپ لوگ سٹارٹ کر دو